پلک بھی چینج کر چکا ہوں بٹ نہیں ہی گائز گوڈ موننگ اور اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی نیو ولوگ تو صبح صبح ہم جم بغیر اپنی لگائے ہیں اور جم سے جلدی آگیا تھا کیونکہ میرے طبیعت ادر ہوگی تھی خراب اور اب ہم کرنے لگے ہیں بلال کے فارم فل اپ کیونکہ بابا نے مجھے دیدنی ہے یہ سارے اس کے نام فارمز ہیں ان کو فل اپ مارنے تو یہ فل اپ کارنو پھر ملتا ہوں آپ سے فارم وغیرہ ہم نے فل کر دی ہیں بلال کے دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ بڑی اچھی رائیٹنگ ہے ہماری اس لیے فارمز وغیرہ اکثر مجھے فل کرنے پڑتے ہیں سو اب کچھ اس کے وہ ڈاکومنٹس جو ہم نے کل کوپی کروایا تھا وہ اس کے ساتھ اٹیشٹ کرنے ہیں اٹیشٹ کر کے میں بابا کو دے دوں پھر ان کا کام ہے آکے انہوں نے جانے ہے نامز میں بھی جانے اور جی ایچ کے او میں بھی شاید جانا پڑے وہ ان کا کام ہے وہ ہینڈل کر لیں گے اور ہمارا کام بھی ہے کہ انہوں نے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے دینا اور پھر ریڈی ہونا یونیورسٹی کے لیے سو میں ڈاکومنٹس ریڈی کرنوں پھر ملتا ہوں آپ سے آگے اپسے آگے ریڈی میں یونیورسٹی جانے کے لیے گلاسز اتار دیں تھوڑی سی گلاسز کا آج کلنا کریز ہوئا ہے اس لیے ہم گلاسز پہنتے ہیں باقی شرٹ میری وہی ہے باقی جینز میری چینج ہے جینز وہ نئی والی اور شوز بھی نئے والے ہیں تو وہ پہن کے ابھی ہم جانے لگے ہیں اور سیکنڈلی بلال کیا آج فارم جمع کرانے گئے تھے بابا لیکن سین ایسا ہو گئے کہ ڈیڑھ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے اور ڈیڑھ ایکسٹینڈ ہو گیا اب وہ آئے گا تو خود کر رہے گا اور ایک دو مددب جو اس کے ڈاکومنٹس تو وہ میرے پاس ہی پڑے ہوئے تھے تو مجھے تھا کہ یار بابا میری بیستی کریں گے تو مجھے پکڑائی کیوں نہیں یہ وہ تو بھی کال کیے تو کہتے ہیں میں واپس آ رہا ہوں تو میں تو نکلنے لگا ہوں یونیورسٹی تو وہ آ جائیں گے گھر اور چلتے ہیں بھائی پہنچ آئے ہوں میں یونیورسٹی میری فرس پلاس دس بجے اور جب کہ ٹائم سوا داس ہو چکا ہے گھر سے میں کافی لیٹ نکلا ہوں موٹسائیکل کونا میں نے صحیح بگایا ہوا میں بڑایا ہے میں نے کہا یار بس کلاس ہے بس کلاس پر پہنچا ہے اور بس چکا ہوں یونیورسٹی بس چلتے ہیں اپنے دپارمنٹ والی سائد اسے سائد جا رہا ہوں یہ کشمیر ہائیوے والی سائد سے ہم انٹر ہوئے یونیورسٹی میں اور ناو ہم گئن تو آر دپارٹمنٹ اور اچھ ایسا ہے ہماری یونیورسٹی یہاں اقتطا کا اور اس طرف ہیں ہوسٹلز اور یہ دپارمنٹ ابھی نیر بننے ایک دپارٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ چھوٹا ہے اور اتنا چھوٹا دپارٹمنٹ ہو نہیں سکتا اور سننے میں آیا تھا کہ جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کے لئے یہ بنا رہے ہیں سارے اپارٹمنٹ ٹائپ اور ایک دپارٹمنٹ وہ جو ہے ابھی نیو بنے اور بھی کافی زیادہ نیو بنے سال سب آپ سب کچھ بتائیں گے انشاءاللہ سو کلی کلاس لے لے پھر ملتے ہیں آپ سے کلاس ہوئے رہا لے کے ہم ہو گئے ہیں فری اور اب ایک اور بندے سے آپ کو ملواتے ہیں ہماری کلاس میں بندہ شغل لگاتا ہے صحیح فٹ کر کے ریمان بھئی ذرا پیچھے مڑیے گا یہ جو بندہ ہے ہاں ہاتھ لائیں نا ہاتھ لانا چاہیے اور یہ بندہ ابھی سار کو نا کچھ چیزیں دے رہا تھا بندہ سپیش سار کے لئے لائے سار کے اٹھانے ہیں آخری سمیسٹر جو بھئی اٹھانے کی تھی آخری سمیسٹر ہے تو لازمی بات ہے سار کے اٹھائے گا تو سار جیتی ہے اس سے دیں گے ٹھیک ہے اور میں کتے دیتے ہیں بھائی جان وہ لاس سمیسٹر میں تھی چلے اس میں بھی آ سکتے ہیں ابھی سار چینج ہوئے ہیں جو بھی لو وہ تو آپ کی مرضی ہے ہم آپ کو کہہ کہہ سکتے ہیں اور اسیم بھائی واپس آ چکے ہیں لڑکی دیکھ کے اسیم بھائی کیسی لگی ہے لڑکی ایکسپیرینس کیسا رہے بچہ ہمیں بتا رہی نہیں ہے شرماتہ وجہ رہے اور نو کمینٹس دبارہ بولیے گا ایک دفعہ ہائے انگلیش تیری بچہ چاول بغیرہ لے کے رکھایا چاول بنائے گا شادی بے کیوں اسیم یا روٹیاں کھلائے گا اسی طرح بکرہ کھلائے گا بچے بکرہ کو ہی کہیں گے اور کس کو کہیں گے وہ آپ کھاتے ہو در ابھی جا رہے ہیں اس بھائی نے نکلوانا ہے اپنا فی چلان اور ہم کو فی زمان نہیں کروا رہے تو پہلے ان کا نکلوان ہے فی چلان اور میرا موڈ ہے شاید میں ابھی یہاں سے گئی نکل جاؤں سمجھ رہا سمجھ رہا آگے ہم واپس ایکچولی نہ میں اپنے تھوڑے سے پرسنل کام سے گیا ہوا تھا کہیں تو ابھی ابھی واپس آئے ہیں اور اب جا رہا ہوں اپنے دپارٹمنٹ میں تین بجے ہماری کلاس ہے اور اب پتہ نہیں وہ کلاس ہوتی ہے نہیں اور یہ جس ٹویٹ میں سے ابھی میں جا رہا ہوں اس ٹویٹ میں پہلے میلز کا آنا اللہ نہیں تھا کیونکہ ایف ایم ایس ہمارا پیچھے شفت تھا گل سیکشن کا اور ابھی اوپر مین کیمپس میں شفت ہو گیا اس لئے اب اللہ ہے باقی نا گرینری دیکھیں اور یہ ہمارا ایڈمن کا ایک سائیڈ کا ویو ہے پاکی چیک کریں یا پھر مجھے یہ انویسٹی نے اپنی انویسٹی صرف گرینری کی وجہ سے بہت اچھی لگتی ہے بہت اور جسرم نا ہلکی سی بارش ہو جائے نا اس ٹائم جو ویو ہوتا ہے نا دیکھنے والا ہوتا ہے کسی دن بارش ہو پھر میں آپ کو وہ ویو بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا تو ابھی چلتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف پتہ کریں پروگرام آفیس سے کہ ہماری کلاس ہے یعنی کیونکہ جن سر کی تھی ان کا میسیج آئے کہ میں نے چھوڑ دی ہے کلاس لینی آپ کی اور آپ کو نیو ٹیچر آلارٹ ہوں گے اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیچر آلارٹ ہوا ہے یا نہیں ایک سیریس لی مطلب ہاف شیٹس پہن پہن کے نا تو بازوں سارے کالے ہو چکے ہیں جسے ہم گھر جا کے شیٹ اتار ہو نا تو آپ کا آدھا جسم بلیک نکلتا ہے اور آدھا بھائی کہنا کیا چاہتے ہو اب سوچ رہے ہیں ٹی شیٹس جو ہیں بند کی جائیں بس جم کے دے ہی پہنوں گا اس کے لابہ نہیں پہنتا ایک لیگ یہ وہ دوسری سلیفز والی لیے لیکن وہ آج نہیں پہن کے لیکن آپ وہ ہی پہنیں گے دوسرا اب سردی سٹارٹ ہوگی ہے آج صبح بھی جسے میں جم گیا ہوں نا تو وہ سردی والی فیل آ رہی تھی جسے سردیوں میں آپ نکلتے ہیں سارا کوئی ہے وہ تو آپ سویٹ شیٹس یوز کریں گے تو چلتے ہیں ہم ڈپارٹمنٹ میں چیک کریں سین ڈپارٹمنٹ کا بھی واپس گھار کلاس ہماری کوئی نہیں کینسل ہو چکی ہے باقی یہ دے یہ دو ہے نا یہ آپ چبلیاں مار رہے تھوڑی بہت مارنی بھی چاہیے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نا آپ کر رہے ہیں مجھے گرانے کی کیونکہ میں ایک رات سے موبائل کیوز کر رہا ہوں اور ایک آسے ویڈیو بنا رہا ہوں اس وجہ سے یہ دیکھیں یہ کھڑے ہو چکے یہ یہ آپ غلط بار موبائل ڈیچر آخر تھا بکوز فرسٹ گیر نہیں لگنا تو ہم لگا لے لگ گیا ہے بغیر کلچ پکڑے چل رہے ہیں آپ گھر راستے میں آپ راستے میں نہیں آپ گھر جا کے ملتے ہیں باقی یہ دیکھیں ہمارے ملانا صاحب ہیں ان کی حرکتیں چیک کیجئے بس ہائے 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 گھر ابھی ابھی آگے پہنچ دروازہ میں لوگ کیا تاکہ میں تھوڑی ریسٹ مار ہوں مجھے لگتا ہے آج کوئی واشنگ مشین ڈیر رہا ہوگا کیونکہ ساری چادنے وغیرہ اترے ہی ہیں باقی کچھ نہیں ابھی ابھی آکے ولوگ اپلوڈ کیا کل کا کیونکہ میں نے اپلوڈنگ تو ہوئی بھی تھی لیکن اپلوڈنگ نہیں بنایا وہ بنا کے اپلوڈنگ کیا لازمی جائیں دیکھ کریں میرے ولوگ اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ابھی میں ڈریس وی چینل کر لوں اب آئے نا اپنی گھر والی حالت میں انیورسٹی والی حالت میں چھوڑے کہتے ہیں ہمیں ٹیٹ شیٹ ہو کے جاتے ہیں لیکن گھر میں تو نارملی وہی ٹراؤزر شیٹ ہے چینج ماریں اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ کو میں لگا دے چارجنگ پہ تاکہ وہ ایک دفعہ چارج ہو جائے اور ہم بیٹھ کے تھوڑا سا پروژیک ٹاپک پہ بھی پڑھیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک کیا اور ہم نے پڑھ نا کیا ہے چائے کب تا ہے چائے ماما بنا لیں چائے پی لوں چینج کر لوں اور یہ لیپ ٹاپ میں نے لگا تھا چارجنگ پہ اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ چیک کریں یہ کیا ہے اب اسے کرنی پڑے گی کیونکہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ نہیں ہو رہا آن ٹھیک اس کے چارجر کا اشو ہے تو دوبارہ لے کے جائیں گے کیونکہ اس پہ ہم نے کل بڑا خرچہ کی بھائی تو لے کے تو جانا پڑے گا میں اس سے بھی کرتا ہوں کہ یہ سین آرہے موڈ آف ہو چکے قادر بھائی آگئے ہیں چلتے ہیں آپ تھوڑا سا کیفے پہ موڈ اس لئے آف رات کو ٹھیک رہا ہے اور عجیب رولیں زندگی کیفے پہ کیونکہ آج میرا بڑا دل کار رہا تھا کل بھی کار رہا تھا لیکن کل ہم نہیں آئے سو یہاں کی سپیشل چائے آ چکی اور ساتھ آلو والا پراثہ ہم نے مہوا آج کل پراثہ ہی کھا رہے ہیں قادر بھائی یہ کہہ دیں کہ میری پکچر یا میری ویڈیو اچھی نہیں آتی اچھی بنایا آج اچھی بنایا جب کل بھائی انشاءاللہ دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیسی بنائی یہ پکچر باقی نا موڈ آف ہو گئے آج میوز جلہ اتنے زور سے پڑھائی آئی تھی پڑھنے زور سے گھر جا گے اگر ہو گیا ویل انگوڈ ہے نہ ہو تو کل کبارہ ہمیں جانا پڑے گا آج آج کل ادھر نہیں ہوں گا آنا پڑے گا کوئی نہیں پیسے خرچ کئی ہیں لازمی باد ہے ٹھیک کروں گا میں تو ابھی چائے اور پرادہ کھا لیں اور آج مجھے بڑی تھکاوٹ ہوگی گوڑے سے تھوڑا نیچے بہت زیادہ درد ہو رہے پتہ نہیں کیوں ہو رہے گھر جا کے نا مساج بھی کرواتے ہیں بھائی ہوتل سے ہوتل کیفے جو بھی گھر گیا ہوں کیونکہ میرے کار بھی گھر پڑے تھے دو چیزیں وہ گھر دے نہیں تھی وہ دیکھ آئے اور آ چکا ہوں ایٹی ایم میں کیونکہ میں نے نکلوانی ہے اپنی یونیورسٹی کی اور وہ یہاں ہی سے نکلوانگا کی کہ میرے ساتھ میں جس میں جمع جمع کر رہا رہا تھا سین ہوا تھا میرا کارڈ نہ ہو گیا تھا اس کے لیے میں بارہ بجے ہو چکا تھا لیکن اس کے لیے مجھے شام سات بجے تک ویڈ کر رہا تھا بین کوئی بندہ ہو گا سات گھنٹے میں انتظار کیا تھا اس کے بعد مجھے نصیت ہوگی تھی یونیورسٹی سے پیسے نہیں نکلوانے کیا اس مشین میں میں نے کار دوبارہ نہیں جانا تو ابھی آئے میں اپنے ایریے کے پاس ہی ہے تو میں ایٹی ایم وغیرہ یوز کروں کادیر بھائی بھی در ہی ہیں میرے